ہیلو گئیس تو آج میں بتا رہی ہوں کہ میپ ریڈنگ کیسے کریں میپ کو کیسے دیکھیں اور کونزہ میپ اپنے پاس رکھیں ہر اسٹڈنٹ کے پاس میپ ہونا بہت ضروری ہے اور میں تو بینہ میپ کے نہیں رہ پاتی ہوں بھلی اس کو روش نہ دیکھوں پر ہونا چاہیے تو میرے پاس انڈیا اور ورلڈ کا دونوں کا میپ ہے اور میں ہمیشہ اپنے پاس ہی لگا کے رکھتی ہوں جہاں پہ سٹیڈی کرتی ہوں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کیسے میپ ریڈنگ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم انڈیا کو ریڈ کرتے ہیں انڈیا کے میپ کو تو پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ رہا میپ تو سب سے پہلے تو آپ کی پاس جو میپ ہو وہ اپ ڈیٹیڈ ہو مطلب ریسینٹ کا ہو جیسے کہ ابھی آپ کو پتا ہے مطلب آپ سب ہی زانتے ہو کہ جو جمہو کشمیر ہے وہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے جس میں دو کندرساسیت پردیش ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ دماندیب اور دادر ناغر حویلی کو بیبھاسی جو دو بھاگوں میں باٹا گیا تھا اسے مرش کر دیا گیا ہے اور ایک یونین ٹیریٹری بنا گیا ہے you can see اور اس کی رازدھانی دمڑ ہے تو اس طرح سے آپ اپ ڈیٹڈ میپ لیز یہ سب سے پہلے اور اس کو دیکھئے کہ کتنے راج اور کتنے کندرساسیت پردیش ہیں تو بھارت میں آٹھ کندرساسیت پردیش یونین ٹیریٹری اور ٹیٹی اٹھ راز یہ ہیں تو اس میں یونین ٹیریٹری اس کو ملانے کے بعد 9 ہو گئے تھے پر دمندیو اور دادرنگر حویلی کو اگر مرش کر دیا گیا تو آٹھ ہو گیا تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ بھارت کا جو ستھل چھیتر ہے لینڈ بورڈر ہے وہ کہاں سے کس کنٹری سے کس دیس سے سیئر ہوتا ہے مطلب ٹچ کرتا ہے یہ کیوشن ہمیشہ ایکزام میں پوچھتا ہو چاہے UPPCS ہو چاہے APO ہو چاہے ROYARO ہو چاہے ونڈے ایکزام ہو اس اسی سیزیل چاہے جو بھی ایکزام ہو ہم سب ہی اس کو فیز کرتے ہیں اور جو ڈیسری میں بھی یہ کیوشن پوچھا جاتا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں اس تھل سیما بھارت کا ساتھ کنٹری سے لگتا ہے جیسے ایک ہو گیا پاکستان افغانستان چائنا تبت کو ہم نہیں لیتے بیکوز چائنا ریکنائز نہیں کرتا تو تبت کو مطلب ہم اسکپ کرتے ہیں دن نیپال ہو گیا اور نیپال کے بعد ہو گیا بانگلہ دیش بھوٹان اور میاں مار تو یہ جو ہو گیا نا یہ آپ کے ہو گیا دیش جو کی بھارت سے ڈچ ہوتے ہیں اب اس میں بھی سب سے زیادہ جو بھارت کے راج یا بارڈر ہے وہ سب سے زیادہ کس کنٹری سے سیئر ہوتا ہے تو ہوتا ہے چائنا سے اور بانگلہ دیش سب سے ادھیک ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں کیا مطلب پڑھنا چاہیے اس میں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کی اتتر اور دکشن پورا پشیم تو یہ جو پروتر راج ہے اس میں سکم انکلوڈ نہیں ہے پروتر راج میں سکم انکلوڈ نہیں ہے اور سیون سیشٹر کہا جاتا ہے اس میں سکم انکلوڈ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ میپ کو اس طرح سے ہم پڑھے اور آپ ہمیشہ کوسیز کرو گی ہندی میں رکھو بکوز ہندی بہت جلدی ریڈ ہو جائے گا ہم لوگ مطلب سب کو بتائے کہ ہندی بازی چھیترش ہے تو یہ بہت کیچنگ ہو جاتا ہے مطلب آپ ایک ہندی کا میپ آپ کے پاس ہونا چاہیے بہت جلدی ریڈ ہوتا ہے تو یہ آپ ایسے دیکھ لو اس کے بعد آپ اندر کی چیزیں دیکھو اندر کی چیزیں مطلب کی سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ کوشٹل ایریا سب سے ادھیک کس کا ہے تو گزرات کا ہے کوشٹل ایریا سب سے زیادہ جو ہے گزرات کا ہے بکوز میکسیمم پارڈ اس کا کوشٹل ایریا میں ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ممبئی سے لے کر کے گزرات ممبئی کرناٹکا گوہ اور کھیرل اس چھیتر پورے چھیتر کو ہم کیا کہتے ہیں مالاوار تٹ کہتے ہیں کونکر تٹ کہتے ہیں اور کہاں سے کہاں تک مالاوار ہے کونکر تٹ کہاں سے کہاں تک ہے یہ جاننا چاہیے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چھیتر کو جو پورو کی طرف ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو اسے ہم جس چھیتر میں بیبھاجت کرتے ہیں اتری سرکار یہ اڑیسا کا چھیتر ہے اور ادھر جو ہے یہ جو تامیل نادو سے لے کر کہ آندرہ پردیش جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں